پشتون تحفظ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخوا کے ممبر صوبائی اسمبلی میر کالام وزیر پر شمالی وزیرستان میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ بال بال بچ گئے پولیس کے مطابق کالام وزیر پر حملہ میر علی بازار سے گزرتے ہوئے کیا گیا جہاں نامعلوم اسلحہ بردار افراد نے ان پر فائرنگ کر دی گولیوں سے ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے لیکن وہ اور ان کے ساتھی اس واقعے میں محفوظ رہے ہیں حملے کے بعد میر کالام وزیر کو خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے بنو منتقل کر دیا گیا جبکہ ملزمان کو ڈھونڈنے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ایک ٹوئٹ میں انہوں نے لکھا کہ ان پر شمالی وزیرستان قبائلی ظلہ میں ناکام حملہ کیا گیا جب وہ تقریباً سیکیورٹی داروں کے دو دفاتر کے درمیان میں تھے انہوں نے کہا کہ ان پر حملہ ایسی جگہ پر کیا گیا جو کہ ایک پولیس ٹیشن اور ایک فوجی کھیلے کے درمیان واقع ہے اور یہ حملہ آور وہاں اسلحے کے ساتھ ہمارے لیے تیار بیٹھے تھے اور محض اللہ کی مہربانی سے ہی وہ اس حملے میں زندہ بچ پائے وزیر نے مزید لکھا کہ ایسے حالات میں ہم کس پر دہشتگردی کا الزام آیت کریں ریاست پر یا کسی اور پر ہم اپنے لوگوں کی زندگیہ مانگ رہے ہیں اور بدلے میں ہمیں یہ کچھ دیا جا رہا ہے ہم واضح طور پر یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جد و جہد کو اسی طرح جاری رکھیں گے پولیس نے بھی واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میر کالام پر حملہ میر علی بازار میں ہوا تھا جب نامعلوم افراد نے ان پر فائر کھول دیا تھا جس ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے مگر وہ اور ان کے ساتھ ہی محفوظ رہے ہیں سینئر سیاستدان افراد سیاب خٹک کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکار میر کالام وزیر پر حملے کے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے دہشتگردوں کو اس علاقے میں دوبارہ اکٹھا ہونے کا موقع پرام کر دیا ہے پارلیمنٹ کے میمران کو خصوصی طور پر نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیورن لائن کے دونوں اطراف وشتونوں اور افغانوں کے خلاف جنگ کے منصوبوں کو بے نکاب کرتے رہتے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ کچھ حرصے سے وزیرستان اور خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کے دوبارہ سے منظم ہونے بارے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جبکہ پاکستانی فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں پر حملوں میں بھی تیزی آ گئی ہے اس حوالے سے تحریک طالبان پاکستان کے دو ہزار اٹھارہ میں مولا فضلاللہ کی ڈرون حملے میں حلاقت کے بعد کمانڈر بننے والے نورولی محسود کی سربراہی میں طالبان کے مختلف دھڑوں کے درمیان آپسی لڑائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی قیادت میں یہ تمام گروہ ایک ایک کر کے اکٹھے ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی طاقت میں بددریج اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے سینئر صحافی اور دیشتگردی کے خلاف جنگ پر مسلسل نگاہ رکھنے والے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زی نے 2018 میں نیا دور سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ نورولی محسود کی قیادت میں تحریک طالبان پاکستان جو کے شروع بھی محسود قبیلے سے ہی ہوئی تھی اب یکجہ ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ نورولی محسود کو طالبان کے مختلف گروہوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی قیادت میں اس کی یکجہ ہونے کے امکانات موجود ہیں جولائی 2020 میں اقوام متحدہ نے بھی نورولی محسود کو عالمی دہشتگردوں کی فہرس میں شامل کر لیا تھا اس فیصلے کا پاکستان کی جانب سے خیر مکتم بھی کیا گیا تھا یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ تحریک طالبان پاکستان 2011 میں ہی عالمی سطح پر دہشتگرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے نورولی محسود کی قیادت میں جولائی 2019 میں شمالی وزیرستان میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملہ اور اگس 2019 میں خیبر پختونخواہ میں پاکستانی دفاعی اداروں پر حملے میں بھی تحریک طالبان ملوش تھی جس کی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ذمہ داری بھی قبول کی گئی تھی 2013 میں محلہ فضلاللہ کے ٹی ٹی پی کے سربراہ بننے کے بعد پانچ سال تک تنظیم کی قیادت محسود قبیلے سے باہر رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ فضلاللہ کی سربراہی کے دوران تنظیم آپسی گروہی لڑائیوں کا شکار رہی موسیقی